موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فلیل ازگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز ناظرین بھوک مہنگائی اور اس طرح کے بڑے بڑے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو پچھلے ایک ماہ سے دیکھنے میں آرہا ہے وہ ہے پٹرول کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے ایک ماہ میں حکومت نے دو مرتبہ پٹرول کو مہنگا کیا ہے اور اس ٹائم پاکستان کی بلند ترین سطح پر پٹرول کی قیمت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پٹرول مہنگا ہونے سے ان کی زندگی پر کیا اثرات ہوئے ہیں اچھا بھئی یہ بتائیں پٹرول مہنگا ہوا ہے تو عام آدمی کی زندگی پر کتنا اثر ہو رہا ہے بہت برے حالات ہو رہے ہیں لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا پٹرول پاپ ہم نے ہمارا اپنا بھی ہے لیکن بہت نظام غلط ہو گئے ہیں یہ لوگوں کے یہ اچھا نہیں کہہ رہے ہیں مران خان صاحب آپ کے خیال میں کتنا ریٹ مناسب ہوتا ہے جس پہ عوام بھی خوش رہے گی اور مہنگائی بھی تنی بہت شریف کی حکومت میں جتنا ریٹ چلا گیا تھا نا وہی کافی تھا اب انہوں نے بہت زیادہ کر دیا بہت شریف کی حکومت میں بھی ایک سو بیس تک تو گیا ہے لیکن وہ واپس سے بھی تو آیا نا ساٹھ پہ آ گیا تھا یہ پتہ ہے نا آپ کو لیکن اب اب تو حد کروس ہو گیا نا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلانترین سطح پر پٹرول کی قیمت گئی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے آپ کیا سمجھے گا گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے کتنا ہونا چاہیے ریٹ جو عام آدمی کے پہنچ میں ہو میں تو یہی کہوں گا کہ ففٹی تک ہونا چاہیے ففٹی تک ہونا چاہیے گریب عوام ہیں لوگ دیکھیں آپ کے کیسے کھانا نہیں پورا اورا لوگوں کا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس زلیلو خوار ہو رہی ہے دنیا ساری کیا ملک ہے ایسے ملک چلتا ہے یار ساری پٹرول مہنگا ہوا ہے باقی چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں جتنے بھی گھر میں استعمال ہوتی ہیں کھانے پینے کی تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ یار لوگوں نے رونا بھی چھوڑ دیا تو یہ بار رونا بھی چھوڑ دیا بار سڑکوں پہ نکلنا بھی چھوڑ دیا پتہ نہیں کیا وجہ آپ آوام سو گئی ہے پہلے نواز شریف کے دور میں اتنا لوگ شوڑ ڈالتے تھے سڑکوں پہ آتے تھے اتجاج کرتے تھے مگر وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں وہ لوگ کو اب کوئی چکر نہیں ہے ایسا نواز شریف کے دور میں پٹرول جو تھا وہ بھی ایک سو بیس تک گیا اب بھی ایک سو ستائیس تک چلا گیا ہے ہاں جی ہاں جی تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں لگ رہا ہے اتنا زیادہ پتہ نہیں سر یہ مجھے نہیں بتا مگر یہ ہے کہ یہ جو چیز اب اب ہو گئی ہے نا ڈاؤن نہیں ہو گئی یہ آپ پی رہے گی میرے خیال آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کس کا قصور ہے پٹرول مہنگا ہوا ہے گورنمنٹ کا قصور ہے عالمی منڈی میں مہنگا ہو رہے ہیں یا عوام نائل ہے سر عوام بھی نائل ہے اور گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ یہ ان کو میرے خیال سے کافی سستہ پڑتا ہے مگر یہ جو لوگ ہیں نا السلام علیکم اچھا بھئی یہ بتائیے کہ مہنگائی بھیڑھ رہی ہے پٹرول مہنگا ہو رہا ہے عوام پیسری ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے وہ جی نا سواری پیسے دیندی ہے گڑی رہی اسی دیاڈیتے چلانے دینے کافی زیادہ لوگ ہیں دیاڈیتے گڑی چلانے دینے کاروبار یعنی کہ سواری نہ نکر رہی ہے نہ آرہی ہے نہ جا رہی ہے ایتے گڑی آلے کافی زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ لوگ زلیل ہو رہے ہیں میندے گڑی رہی ہے گہ ہیں تا گریباً ایتے آگے یعنی کہ نا دی آٹی لگ دی نہیں چھ سات سو یا آٹھ سو رو پہ کمائی دیا اندے بیچوں جاگے پانچ سو رو پہ مالک نو دے دی دیا بگایا تین سو چار سو رو پہ باید ہے ساڑھے تین سو رو پہ کلو کی ہوئے ایتے انبندہ کی کرے گا یہ بتاؤ کہ پچھلی گورنمنٹ میں پٹرول سستہ تھا اب مہنگا ہوا ہے تو گورنمنٹ کو کیا کہو گے کہ سستا کر دے تاکہ سواریاں بیٹھیں مہنگائی تھوڑی کام کر دیں بہت مگائی جنہی بھی کٹوئی ہوئی ہے ہی ستے ہوئی دعا کریں گے اللہ دے کار دے بے چکے انشاءاللہ تلال اللہ پاک بہتری کرے گا لیکن جڑے اپنے حکم اران نے ماشاءاللہ ایت اللہ ہی سبورد نے ککتی گالے سر پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے سر پیٹرول تو مہنگا ہوا ہے عوام بھی پریشان ہوئی ہے خالی پیٹرول نہیں مہنگا ہوا ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور دن با دن گریب جو طبقہ ہے گریب لوگ ہیں وہ پریشانی کا علم میں فس گئے ہیں امیر کو فرق نہیں پڑتا ہے گریب کو فرق پڑتا ہے لیکن یہ حکومت ایسی آئی ہے اس نے نائل ناک حکومت نے سب کچھ بیڑا گھرک کر دی ہے آپ پیٹرول کو لیتے ہیں آٹا سبزی گیس پیٹرول ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے دھاتا کے یہاں تک کے کھانے پینے کے علاوہ جو اشی ہیں ہماری ضروریت زندگی کی اس سے بھی ہم پریشان ہوئے میں ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اس کے پر عوام تنگ ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے پر کیسے کنٹرول کریں اس کے اوپر یہ نہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ آپ کو سواب بچے گا اللہ تعالی بھی آپ کو سواب دے گا ٹھیک ہو گیا اچھا انکل یہ بتائی ہے پیٹرول اپنے مطلب ستر سالہ ہسٹری میں پاکستان کے سب سے بلند ترین سطح پر پہ پہنچ گیا عوام پریشان ہو رہی ہے اس کا کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ نکلے گا حل نہیں یہ آئی ایم اپ کو کھلا رہے ہیں خود کھلا رہے ہیں یہ خود کھا رہے ہیں جو جو چور تھے وہ ان کے دور میں ایک سو سٹھ روپے کا کی کلو کا مر رہا تھا صوفی کا بہترین جو ریسٹر ہے پاک پاس ہوا ہے اب یہ تین سو بیس روپے کا خریب آدمی کہاں سے پورا کرے گا اوپر سے بیان دیتے ہیں جی زمیدار لوگ بہت خوش ہیں جی زمیدار جتنا پریشت پریشان ہوا ہے کوئی بھی نہیں ہوا ہے ناظرین پاکستان میں سب سے زیادہ کومن جو سواری ہے وہ رکشہ اور موٹر سائیکل ہے تو اس کے پیٹرول مہنگا ہونے سے سب سے زیادہ اثر انداز جو ہوتا ہے وہ یہی دو سواریوں والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنے مسئلے آرہے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھئی آپ پیٹرول مہنگا ہوا ہے موٹر سائیکل یوز کرتے ہو پہلے کتنا خرچہ آتا تھا آپ کتنا خرچہ آ رہا ہے پہلے تو معمولی سا خرچہ تھا پیٹرول کا لیکن اب تو آپ کو پتہ پیٹرول کا ریٹ آسمان چھو رہا جیسے کیا کر سکتے ہیں کتنا مسئلہ ہوئے آپ کو گھر والوں سے پیسے لیتے ہو پوکٹ میں نہیں ملتی آپ تو ساری پیٹرول میں لگ جاتی ہے تو یہی تو آپ گھر والوں سے پیسے لیتے ہیں وہ سب پیٹرول میں جاتے ہیں ہم کیا کھائیں اس کا ہم بھوکے مریں پیٹرول ہی ڈلوا لیتے ہیں اس سے اچھا گاڑیاں بند کر دیں کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر سر یہ بتائیے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے پہلے تو ہم بھی تبدیلی کے حق میں تھے کہ شاید کچھ چینجنگ آ جائے تقریباً ستر سالہ ہسٹری چینج ہونی تھی لیکن اب تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے دوبارہ سے انگریزوں کی غلامی میں آ رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی اور عام آدمی دن بدن آہستہ آہستہ نیچے دلدل میں جا رہا ہے امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا اور غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے آپ قانون دانے آپ یہ تھوڑا سا بتائیے کہ قانون کے مطابق کس طریقے سے اس کا حل ہو سکتا ہے چونکہ اسمبلی قانون پاس کرتی ہے وہ بل بنتا ہے تو قانون بنتا ہے جو قانون بن جاتا ہے ہم نے تو اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اب وہ ہمارے علاقے سے ہی جاتے ہیں کینڈیڈیٹس نمائندے جاتے ہیں آگے جا کر وہ پھر کٹ پتلی ہو جاتے ہیں سلام علیکم مالیکم اسلام جب بھی یہ بتائیں کہ پٹول مہنگا ہے ہیں تو زہر باقی چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں گیس بھی مہنگی ہوتے تو کیا کہیں گے عام آدمی کتنا متاثر ہو رہا ہے بس مار گیا ہوتا بس آپ کو گیس بیچ رہے ہو آپ کو تو فائدہ ہوا نائی کیا فائدہ ہو یہ پرانڈ کے لئے وہ زیادہ بڑھ گیا اس لئے ہوتا ہوتا جانا ہو پتر سوکی سپریئی ہوگی ریٹ پلانڈ کے بہت زیادہ ہو گئے ہم کو کیا فیدہ ہو گئے ہم کو کوئی فیدہ نہیں ہو گئے گیس کا کیا ریٹ چل رہا ہے ریٹ تو آپ چل رہا ہے ستر بے ایک سو ستر بے ایک سو سیج بے آپ کو کیسے ملتی کتنے ملتی ہم کو آج کی زیادہ آج کا جو ریٹ بہتر کو سپلائی بھی بہتر سو سلام علیکم سلام علیکم اچھا بھئی آپ پیٹرول پاپ پہ کام کر رہے ہو پیٹرول مہنگا ہوا ہے عوام لڑتی ہے آگے آپ سے کہ پیٹرول آپ نے مہنگا کر رہے ہیں یہ عوام لڑتی ہے بھائی جان پہ کیوں ہم نے عمران خان سے بولو اس نے کیا ہے غریب عوام کیا کر رہے ہیں آپ موٹ سیکل استعمال کر رہے ہو جی بھائی کتنا خرچہ ہو جاتا ہے موٹ سیکل آگے ہو جاتا تھا ستر پہ کپیٹرول میں ہو جاتا ہے سو کپ آتا ہے اب نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے غریب آدمی ہے کیا کر رہے ہیں چیزیں باقی بھی مہنگی ہوئی ہیں کھانے پینے کی مہنگی ہو رہی ہیں ضرورت ہے جتنی بھی گھر میں ضرورت ہوتی ہیں ساری چیزیں پیٹرول کی وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو کتنا نیچے آنا چاہیے کیا حد دونی چاہیے پیٹرول سوربے آنا چاہیے جی ناظرین ہم نے لوگوں سے بات کیا اور مہنگائی کے اوپر اور سب سے بڑی جو پاکستان میں مسئلہ ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے لوگوں سے بات کیا لوگ بڑے پریشان ہیں اور گورنمنٹ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ چیزوں کو جل سے جل سستہ کیا جائے تاکہ وہ عام آدمی کی پہنچ میں آسکیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ